ایک اور واقعہ حضرت مالک رضی اللہ قاب بن مالک رضی اللہ ایک صحابی ہیں ایک جہاز میں جانے کے لیے ان کو دیر ہو گئی اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آپ انتظار کریں جب تک اللہ آپ کی توبہ قبول نہ کرے صحابہ کو بھی منع کر دیا آپ اس سے گفتگو من کر دیں جب تک توبہ قبول نہیں ہوتی صحابہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں میرے لیے زمین پوری فراخی کے باوجود بشواک ہو گئی اس لیے کہ مجھے یہ دھر تھا اگر اس دوران مجھے موت آگئی تو میری موت ایمان پر نہیں آئے گی کہ اللہ کی حبیب مجھ سے ناراض ہیں اور اگر اس دوران اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا تو قیامت کے دن میرا کیا بنے گا مجھے کسی کل خیم نہیں تھا آرام نہیں تھا میرا دن نہیں گزرتا تھا میری رات نہیں گزرتی تھی مگر اسی حال میں مجھے چالیس دن گزر گئے میں بہت ڈپریسٹ کنڈیشن میں گزارہ کر رہا تھا دھر سے باہر نکلا بازار میں پہنچا تو مجھے ایک آدمی نے کہا کہ تمہیں حسان کے بادشاہ نے ایک رکعہ بھیجا ہے میں نے رکعہ پڑھا لکھا ہوا تھا کسائی بادشاہ نے کہ میں نے سنا ہے آپ کے صاحب نے آپ سے بول کال بد کر دی آپ ہمارے پاس آ جائیے ہم آپ کی عزت افضائی کریں گے آپ کو ہم یہاں بہت آسانی اور سبولت کی زندگی گزارہے کا موقع دیں گے وہ صاحبی کہتے ہیں میں نے یہ رکعہ پڑھا میری آنکھوں سے کھانس ہوا گئے کہ ایک تو میرے اوپر آدمائش آئی ہے اور دوسرا میں اتنا گر گیا کہ اب کافر لوگ میرے اوپر تما کرنے لگے کہ میں ان کے ساتھ جا کر دی جاؤں وہ فرماتے ہیں میں نے اس بندے کے سامنے اس قاغت کے کئی طرزے کیے سنور جل رہا تھا میں نے آگ کے اندر وہ خط ٹھیک دیا ان کو میسیج پہتا دیا خبردار میرے بارے میں یہ مرد سوچنا دیکھیں جو توبہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ پھر ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول بھی فرما لیتے ہیں کبھی کبھی ذہن میں یہ خیال آتا ہے میں توبہ تو کرنا چاہتی ہوں مگر پرانی یادیں عذاب بن چکی ہیں ہر وقت ذہن میں پرانے خیالات آتے ہیں میں کیا کروں ہوتا تو ہے لیکن اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے اللہ رب العیق اس بات پر قادر ہیں کہ وہ پروتگار ہماری ان یادوں کو ذہن سے ختم پیر دیں اور دل کے اندر اللہ کی یاد کو جمع دیں اللہ کیلئے یہ مشکل نہیں دعائیں کرنی چاہیے اللہم انہا نجعل بفی نخورہم ونعوض بکا من شرورہم اللہم مستر عوراتنا وہا من لوعاتنا ان دعائیں کے مانگنے سے اللہ تعالیٰ ذہنی یادوں کو ٹھیک کر رہتے ہیں اللہ تعالیٰ